السلام علیکم دوستو ساتھیوں امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ کلونجی میں تمام بیماریوں کا علاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلونجی کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا تمام ہی بیماریوں کا علاج موجود ہے اور آج کی جدید سائنس اس چیز کو کنفرم بھی کر رہی ہے کہ کلونجی سے زیادہ پاورفل اور ایفیکٹیو دنیا میں اور کوئی حرب موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کلونجی کو ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ مٹاپے کینسر انٹی برین بوسٹنگ اور ایک دوسرے ہیلتھ ایشوز کے لیے کلونجی سے میڈیسن کیسے تیار کی جائیں اس لیے اگر آپ بھی کلونجی کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف آپ کے جتنے بھی ہیلتھ ایشوز ہیں ان سے چھٹکارہ مل جائے گا بلکہ آپ کو صحت کے متعلق بے شمار فوائد بھی حاصل ہوں گے اس لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتائیں گے کہ کلونجی استعمال کرنے کے فوائد کون کون سے ہیں اور سب سے بڑھ کر کلونجی سے برپور بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کلونجی کا آپ نے ٹھیک طرح سے استعمال کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کلونجی کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے کلونجی استعمال کرنے کے باوجود انہیں کلونجی کا کوئی ہیلتھ بینیفٹ حاصل نہیں ہو پاتا کلونجی میں آئل موجود ہوتا ہے یہ آئل آپ کے جسم میں موجود فالتو چربی کو اپنے اندر ڈیزول کر لیتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے کلونجی کا استعمال کرتے ہیں تو ایک مہینے میں ایک کلو کے حساب سے ویٹ لاز کر سکتے ہیں ہمارا جگر ہماری بوڈی میں پروڈیوز ہونے والے ویسٹ میٹیریل کو ٹھیکانے لگا کر ہمیں ہیلتھ بنائی رکھتا ہے لیکن جگر کو صحت مند اور ہیلتھ رکھنے کے لیے کلونجی سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کلونجی استعمال کرنے سے آپ کا جگر ڈیٹوکس ہوتا ہے کلونجی آپ کا جگر میں موجود زہریلے اور فاضل مادوں کو آپ کے جگر سے نکال باہر کرنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کے جگر کو بھی امبروف کرتی ہے ہمارے جسم میں موجود فاضل مادوں کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مرض لاحق ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم کلونجی کو استعمال کرتے ہیں تو کلونجی ہمارے خون میں موجود بیڈ کولیسٹرول کے لیول کو کم کر کے جس سے محفوظ رہتے ہیں اگر اکثر ہائی بلڈ پریشر والے مریض کلونجی کو محض اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ کلونجی گرم ہے اس لیے ان کا بلڈ پریشر مزید ہائی ہو جائے گا لیکن اصل میں وہ کلونجی کو استعمال کرنے سے انہیں ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں فائدہ ہی ہوگا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی سکن بے جان نظر آتی ہے اور آپ اپنی سکن کو ہی نیچے سے موجود جو ریکسز ہو جاتے ہیں جو ریلے مادے ہوتے ہیں اس لیے کلونجی استعمال کرنے سے آپ نہ صرف اس کی سکن گروہ کرتی ہے یوزفل نظر آتی ہے بلکہ سکن بے جتنی بھی انفیکشنز آتی رہتی ہیں پروبلمز آتی رہتی ہیں جیسے کہ ایکنی کمپل کیل وغیرہ وغیرہ وہ بھی نہیں آئیں گے اسی طرح کلونجی کے استعمال سے آپ کے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور آپ کے سر کے بال بہت اچھے اور ہلدی نظر آتے لگتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شروع کرتے ہیں ہفتے میں دو بار کلونجی کا تیل لے کر اس سے سر کی مساج کریں انشاءاللہ ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آپ کے بال جو جڑ رہے تھے وہ رک جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے اگر شگر کے مریض اس کا استعمال کرتے ہیں محفوظ رہ سکتے ہیں اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بر آپ کو شکر ہوئی ہی نہ تب تو آپ ضرور کلونجی کا روزانہ استعمال کریں کلونجی استعمال کرنے سے لب لبے کو ایک طاقت ملتی ہے اور باڈی میں انسولین کو ریگولیٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اسی طرح کلونجی کا استعمال بلڈ میں ہائی گلوکوز کے لیول کو ریڈیوز کر کے بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے کلونجی استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی کے انرجی لیول سے امپرووز ہوتے ہیں اور تھکن کمزوری اور سستی جیسے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن محض یہ چھوٹے چھوٹے کالے دانے کھانے سے آپ ان تمام ایشو سے نجات پا سکتے ہیں کلونجی کا استعمال آپ کے برین کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید رہتا ہے کیونکہ کلونجی میں طاقت اور انٹی اکسیڈنٹ ہائی جاتی ہے دماغ میں ہونے والے انفلامیشن آپ کے دماغ کے سیلز کو ڈیمج کرتے ہیں اور آپ کے برین کو کمزور بناتی ہیں لیکن اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ٹھیک طرح سے کلونجی کا استعمال کرتے ہیں تو کلونجی استعمال کرنے سے آپ کے برین امپروو ہوتی ہے برین کے سیلز ڈیمج ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے دماغ کو بھی طاقت ملتی ہے اور ہر قسم کی دماغی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے کلونجی کا استعمال آپ کے حازمے کے نظام کے لئے بہت بہترین رہتا ہے اور حازمے کی تمام قسم کی کمزوریوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر آپ کو دماغ ہو گیا ہے یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے ہی اسے استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ آپ کے پھیپڑوں کو ڈیٹوکس کرتی ہے پھیپڑوں میں جو زہریلے اور اور سانس کی نالی کے تمام قسم کی انفیکشنز بھی دور کرتی ہے کلونجی کے اندر دنیا کی طاقتور ترین انٹی افسرز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بوڈی کے سیلز کو ڈیمج ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کلونجی استعمال کرنے سے آپ مختلف قسم کے کینسر سے محفوظ رہا پاتے ہیں ان میں لنگز کینسر سکن کینسر ایسے لیور کینسر اور برین کینسر شامل ہیں لیکن کلونجی سے یہ تمام ہیلتھ بینیفٹس آپ کو تابعی ہی حاصل ہوں گے جب آپ کلونجی کا ٹھیک طرح سے استعمال کریں گے کلونجی کے استعمال سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح آپ نے ناشتہ کر لیا ہے اور ناشتہ کرنے کے دس یا پندرہ منٹ دینے ہیں کیونکہ کلونجی میں تیل موجود ہوتا ہے اس لیے کلونجی کو چبانے کی ضرورت نہیں لیسے ہی نگل سکتے ہیں تو کلونجی کی دانے آپ کے میدے میں جانے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں ایکویل بینیفٹ حاصل ہوں گے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا اس لیے نبی کریم کے نام پہ سبحان اللہ ضرور کمنٹ میں لکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے تمام سوشل نیٹورکس پہ شیئر کیجئے گا اور اگر دا وائس ناولی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ